بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری چائے جو سب کو ہی پسند ہے اور یہ بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں دو بادیان کے پھول دو سبزی لائچی ایک ٹی سپون نمک چائے کا اور دو بڑے چمچ ہم نے ٹیبل سپون اس میں ہم چائے کی پتی کے لیں گے لیکن آپ کی چائے کی پتی بہت اچھی ہونی چاہیے جو اصل کشمیری چائے جس سے وہ بنتی ہے دیتے ہیں اسے کشمیری چائے اچھی نہیں بنے گی یہ چائے کی پتی ہماری اس طرح کی جو ہے وہ ہونی چاہیے ادروائز ہماری کشمیری چائے وہ اچھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اس میں کچھ ہم جو ہے وہ میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کریں گے کوئی ہم اس میں ٹاٹری ایڈ نہیں کریں گے بڑی سیمپل طریقے سے جو ہے یہ ریسپی بنتی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ٹرائی کی جائے گا اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جولا انکیا سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس جو ہے وہ ہم پانی کے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چائے کی پتی ایڈ کریں گے ساتھ یہ جو ہے بادیان کے پھول اور سبزی لائچی سالٹ بس اس کو اب ہم نے اتنی دیر اس کو چولے پہ رکھنا ہے جتنی دیر یہ بوائلنگ پوزیشن میں نہ آجے جب یہ بوائلنگ پوزیشن میں آئے گا پھر ہم اس میں آگے جو کام ہے اس کا وہ کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اتنا اس کو پکائیں اتنا پکائیں دوبارہ پانی ڈال کے جب تھنڈا پانی ڈالتے ہیں کہ یہ ہاف کپ رہ جائے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پھینٹے اتنا زیادہ پھینٹے ہیں کہ یہ ہاف کپ کے قریب یا ون کپ کے قریب جب اس کا پانی رہ جائے گا تو آپ کی چائے بنے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا پھینٹے ہیں کہ جب آپ کے بازو تھک جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی سبس چائے بنیں میں بلکل ان سب باتوں سے اختلاف کرتی ہوں کیونکہ میں بہت سمپل طریقے سے یہ چائے بناتی ہوں اور اس کا بلکل ٹیپنگ کلر آتا ہے بینہ کسی کلر ڈالے ہوئے ہم اس کو جب بنائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کوئی خاص محنت والا کام نہیں ہے یہ تو آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھانا بنا رہے ہیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ دوسرے جھولے پہ جو ہے آپ اس کو چائے کو رکھ دیں گے یہ ارام ارام سے پکتی جائے گی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں سپیشلی جو نیو بچیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ بہت میند والا کام ہے یہ ایسے ہے تو وہ پھر بچیاں جو ہیں وہ گبراتی ہیں کہ نہیں ہم یہ کس طرح سے بنائیں گے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کی جائے گا اور یہ بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ یہ بنے گی اب اس کو صرف ہم نے اتنی دیر جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے جب یہ بوائل ہونے لگے گا پھر اگلا کام ہم پھر بعد میں کرتے ہیں یہ اب اس پہ ڈکن رکھے تو ہم ویٹ کرتے ہیں یہ صرف تین سے چار منٹ میں جو ہے یہ بوائلنگ پوزیشن میں جو ہے وہ آ جائے گی اب ہم ویٹ کرتے ہیں تین سے چار منٹ اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ بوائلنگ پوزیشن میں آیا ہے یا نہیں آیا بسم اللہ جی بلکل یہ دیکھیں جب اس طرح بوائل ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس میں ہم جو ہے وہ تھنڈا پانی آئٹ کریں گے اب اس میں تھوڑا اور پانی آئٹ کریں گے میں چونکے زیادہ چائے بنا رہی ہوں اس میں پانی آئٹ کریں گے اس میں ہم اور پانی آئٹ کریں گے اب اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے اتنی دیر کہ یہ جو اس کے لئے لیپس ہیں اس میں کلر بھی دے دیں گے اور اس کا فریور بھی جو ہے جو دیان کے پھول ہیں اور الائچے اس کا فریور بھی اس میں جو ہے نا وہ آ جائے گا اب ہم اتنی دیر اس کو پکائیں گے تقریباً پچیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آج پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پھینٹیں گے اور آپ کے سامنے میں باقی سارا کام کروں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں میں کوئی چیز جو ہے وہ آئٹیفیشل چیز نہیں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ کتنی مزے کا کلر جو ہے نا وہ اس کا آئے گا اور اب ہم انتظار کرتے ہیں اس کا جو ہے کہ جب یہ پھر سے وائلنگ جو ہے وہ پوزیشن میں آئے گا تو ہم اس کی آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے تب تک آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ جو ہے وہ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی جی اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ کلر آگیا ہے یا نہیں اب ہم اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں اور دوسرا یہ ڈھکن جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس میں گیپ ضرور رکھیں گے اگر ہم گیپ نہیں رکھیں گے تو جب یہ بوائلنگ پوزیشن میں آئے گا تو اس کا جو ہے جو پانی ہے جو کعوہ ہے وہ سارا باہر آئے گا اور وہ جو ہے نا باہر بھی گند ہوگا اس لئے ہم اس میں تھوڑا گیپ رکھیں گے بلکل یہ پرفیکٹ یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ جو ہے نا بینہ پھینٹیں یہ سائیڈوں پہ لیئر جو ہے وہ پینک پینک کلر کے آگئی ہے اب اس کا کلر مزید جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ٹی پینک کلر آجائے گا جب اس کو ہم پھینٹیں گے اس کو ساتھ میں ہم پھینٹیں گے اور ساتھ میں ہم جو ہے یہ ادھر ہم نے جو ہے نا وہ دودھ لی ہے تقریباً دودھ آپ اپنے ہی ساپ سے لے سکتے ہیں کہ ہاں کے جی لینا ہے کے جی لینا ہے جتنی آپ نے چائے بنانی ہے اس کو ہم چولا ہون کر دیتے ہیں تاکہ جتنی دیر میں ہمارا جو ہے یہ تیوہ جو ہے وہ بنے گا اور اتنی دیر میں جو ہے نا وہ دودھ بھی گرم ہو جائے گا اور ہم ساتھ ہی جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں گے میں ایک کپ لوں گی ساتھ جو ہے میں اس کو جو ہے وہ پھینٹوں گی اگر میں اس سے کروں گی چمچ سے تو اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور میں اگر کپ سے کروں گی تو کپ میں جو ہے یہ جلدی جو ہے وہ ایسے جو ہے نا اس میں کلر آجے گا اس کو ہم پھینٹیں گے تقریباً پانچ آٹھ منٹ جو ہے دس منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ پھینٹ آ جائے گا اور یہ سارا پنگ کلر جو ہے نا وہ آ جائے گا اب ہم جو ہے نا اس کو پھینٹیں ہیں اور پھینٹ کے میں آپ کو کلر دکھاتے ہیں جی اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے پھینٹنے کے بعد یہ اوپر جتنی جھاگ ہے یہ پنگ کلر میں آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت اچھا جو ہے وہ کلر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پانی بھی جو ہے نا وہ بھی جو کواب بن ہے وہ بھی پنگ کلر میں ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم جو ہے یہ سائٹ پہ ہم نے دودھ رکھا ہوئے اس کو ہم ڈالیں گے اس میں بسم اللہ اس لئے سٹین کر رہی تھی کہ اس میں کوئی پتی کا جو ہے وہ آئے نظرے نہ آئے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پورے کو جو ہے وہ سٹین نہیں کیا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ کتنا اچھا ٹی پنگ کلر آیا ہے اس میں آپ تھوڑا اور ایٹ کریں گے بسم اللہ یہ دیکھیں بینہ کسی کلر ڈالے آرٹیفیشل بینہ کسی اور چیز کے اس کا ٹی پنگ کلر جو ہے وہ آیا اس جگہ جو ہے اگر ہم نے اس کو اسی طرح کا کلر پسند کرنا ہے تو ہم اسی طرح سے کریں گے ورنہ اس میں اگر ہم اس کو زیادہ ٹی پنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم اس میں اور تھوڑا سا جو ہے وہ کوا ایٹ کر دیں گے اور پھر وہ ایک اچھا سا جو ہے یہ دیکھیں ایک اچھا سا اس کا ٹی پنگ کلر جو ہے اس کا آگیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ڈالتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ٹی پنگ کلر جو ہے وہ اس میں آیا ہے اب اس میں اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو چینی ڈال لیں کچھ لوگ نمک ڈالتے ہیں میں خود بھی نمک پسند کرتی ہوں اس لئے میں اس میں چینی نہیں ایٹ کروں گی اور اس میں تھوڑے سے ہم ایلمنٹ ڈالیں گے اس میں پستہ ڈالیں گے اوپر سے اس طرح سے ہماری کشمیری چاہ تیار ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا جو ہم نے کعبہ بنایا تھا اس کا ہم کیا دنیں گے یہ میں نے اس لئے زیادہ بنایا ہے تاکہ روز روز جو ہے یہ بنانا نہیں پہتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے بنائیں اور تقریباً آٹھ دن اس کو فریج میں رکھتی جائے اس کو کچھ میں نہیں ہوگا اس کو صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے اور جب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا ہے تو پھر اس کو ہم نے کور ضرور کرنا ہے اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ نہ جائے اور جب یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو جو ہے کسی ایٹائی ڈیبے میں بوٹل میں جگ میں جو آپ کو مناسب لگتا ہے اس میں ڈال کے تو پھر ہم اس کو جو ہے فریج میں رکھ دیں گے ہم آٹھ دن اس کو آرام سے نکالیں گے اس میں یہی کلر آئے گا جو اس کا کلر آپ جو آج ہم نے بنایا اس میں سیم یہی کلر جانب ہوگا اس کو ہم اس طرح سے ڈگ دیتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے یہ جو کشمیری چاہے جو ہے یہ ہماری تیار ہے اس کو پیئے انجائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا ہماری نیکس ریسپی جو ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس جائے اور ایک بار پھر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ